آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل ارننگ جو میں کہتا ہوں آپ کو کہ اصل ارننگ جو ہوتی ہے لیموزین کے کام میں وہ کس طرح ہوتی ہے کس طرح سے لیموزین کے کام میں پیسہ کمائی جاتا ہے ابھی ٹائم ہو گیا ہے ایک بچ کے بیس منٹ ایک بچ کے بیس منٹ اور آج جو ڈیٹ ہے بائیس بائیس مئی بائیس مئی کو میں نے کام سٹارٹ کیا ہے آج جو میرا گیسہ میرا ہوتل کا جو گیس تھا اس کے ساتھ صبح گیارہ بجے مجھے اس نے بلایا تھا یہ ہے جی ایک بزنسمن رشین رشین بزنسمن ہے اس کا کیا حساب ہوتا ہے کہ یہ دبائی میں آتا ہے کیونکہ اب ان دنوں میں جو فائنانشل کرائیس جو چلے ہیں جو جنگ کی وجہ سے رشیا اور یوکرائن میں تو کافی حد تک جو رشین ہیں انہوں نے رخ کیا ہے دبائی کا دبائی کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ یہ کر رہے ہیں رشین اور یوکرائن کے لوگ رشین حاصل کے اوپر انہوں نے پراپرٹی میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر تو بہت زیادہ بزنسمن کیونکہ یہ رشین لوگ بہت ہی امیر ہیں اور بہت بہت پیسے والے لوگ ہیں یہ جو ہے یہ بزنسمن ہے یہ رشین ہیں اور یہ آتا ہے کچھ دنوں کے لیے دبائی کے اندر اور یہاں پہ اس کی بزنس میٹنگز ہوتی ہیں بزنس میٹنگز ہوتی ہیں اس کی تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں گاڑی ہائر کروں جو میرا یہاں پہ ویٹ کرے مجھے جہاں پہ ابھی میٹنگ پہ جانا ہو تو وہ میٹنگ جو ہے وہاں پہ مجھے گاڑی لے کے جائے تو ان کا جو شیڈیول ہوتا ہے بہت ہی پیک ہوتا ہے مطلب اتنا پیک کہ ایک جگہ سے جب یہ نکلتے ہیں تو دوسری جگہ پہ پہنچنے تک اپروکسی میٹلی اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے کہ جو ایک گاڑی آپ ان کو وہاں سے اٹھا کے تو اگلی میٹنگ میں پہنچا دے اور وہ میٹنگ میں ریلیٹ نہ ہو تو یہ لوگ کیا کوشش کرتے ہیں مجھے اس نے گیانہ بجے کا ٹائم دیا تھا صبح کے گیانہ بجے مجھے گاڑی چاہیے جب آ کے اس نے اپنی یہاں پہ پوائنٹمنٹ جو تھی وہ چیک کی وہ ان کو کال کر کے دوبارہ سے کنفرم کیا تو کچھ میٹنگ اوپر نیچے تھی کچھ ٹائم اوپر نیچے تھا تو اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنا سالہ شیڈیول سیٹ کیا اس ٹائم سے لے گئے اس ٹائم میں نے ایک میٹنگ کو ٹائم دینا ہے وہاں سے اتنا ٹائم مجھے لگے گا وہاں سے وہاں پہنچتے ہوئے اتنا ٹائم لگے گا پھر دوسری جگہ سے تیسری جگہ اور وہاں سے اتنا ٹائم کی میٹنگ ہوگی تو یہ بندہ کیا کرتا ہے اپنا فل پیک شیڈیول لے کے چلتا ہے وہاں سے تو یہ مجھے بتاتا ہے کہ اس ٹائم پہ میں یہاں پہ پہنچوں گا اور اس ٹائم سے لے کے مجھے اس ٹائم تک گاڑی چاہیے تو تم مجھے اس ٹائم پہ وہاں پہ پہنچنا تو اس کو میں نے نو بجے کا ٹائم تھا اور اس کا ریٹ کیسے سیٹ ہوتا ہے پر آور ون ہنڈر درم ہم چارج کرتے ہیں چاہے وہ گاڑی یوز کریں نہ کریں یہاں پہ کھڑی کر دیں ون ہنڈر درم پر آور کے حساب سے چارج کریں گے اس کو ساڑھے گیارہ بج ابھی ہو گیا ون تھرٹی ایک بج کے تیس منٹ ابھی وہ ایک جگہ پہ آیا ہے جہاں پہ اس کی پہلی میٹنگ تھی تو جو میں بات کر رہا تھا کہ گیارہ بجے اس نے مجھے ٹائم دیا تھا پہنچنے کے لیے لیکن وہ گھر سے ہی نکلا ٹویل فوٹی فائی پہ مطلب دو پندرہ منٹ کم دو گھنٹے تو میرے ہو گیا وہیں پہ اس کا ویٹ کرتا ہے اب یہ یہاں پہ پہلی میٹنگ میں آیا اور اس کا کہہ رہا ہے کہ گھنٹہ میرے لگے گا اور پھر یہاں سے جو اس کا ٹائم ہوگا وہ بھی اتنا ہی ٹائم ہوگا کہ جو اگلی جگہ پہ اس میں پہنچنا ہے تو اتنے دیر میں پہنچنا ہے ان لوگوں کو ہوتا یہ ہے کہ گاڑی ہمارے انتظار میں کھڑی ہو تو جب ہماری ایک میٹنگ ہتم ہو تو ہم نیچے آئیں گاڑی میں بیٹھیں اور دوسری جگہ کے لیے چلے جائیں ہم اس کو ٹائم بتائیں کہ یہ ٹائم ہے ہماری نیکسٹ میٹنگ کا تو ہمیں وہ گاڑی اس ٹائم پہ اس جگہ پہ پہنچا دے گاڑی کے لیے کھڑا نہ ہونا پڑے ٹیکسی کے لیے ویٹ نہ کرنا پڑے میٹنگ جو ہے میٹنگ میں پہنچنا لیٹ نہ ہو ان کے لیے ان کے لیے ٹائمنگ ہی سب کچھ ہے پیسہ جو ہے وہ اگر زیادہ لگتا ہے تو لگے لیکن ٹائمنگ جو ہے میٹنگ مس نہیں ہونا چاہیے میٹنگ میں لیٹ نہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہوتا ہے ان کے بزنس کی تو یہ جو ٹائم میں نے اس کے ساتھ آج کار سٹارٹ کیا گیارہ بجے سے لے کے گیارہ بجے سے لے کے ابھی تک تو تقریباً گیارہ بارہ ایک بارہ ایک اور تقریباً دھائی گھنٹے ہو گئے مجھے اس کے ساتھ تو اس کے ساتھ مجھے تقریباً جب بھی یہ آتا ہے تو دس سے بارہ گھنٹے کبھی تینا چودہ گھنٹے بھی ہوتے ہیں رات کو دیر تک جو اس کی میٹنگ سے ہوتی ہیں اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ ڈینر وغیرہ پہ بھی اس نے انوائٹ کیا ہوتا ہے کسی کو پھر جا کے ڈینر کرتے ہیں ڈینر سے فارغ ہو کے جو بھی ان کا ہوتا ہے سارا فارغ ہو گئے تو پھر ان کو گھر چھوڑنا ہوتا ہے پھر نیکس دن کے شیڈیول وہ بتاتے ہیں بعد میں تو آج کا جو میرا کام اس کے ساتھ سٹارٹ ہو گیا گیارہ بجے تک دن میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا کہ کتنے گھنٹے میں اس کے ساتھ کام کیا اور کتنے پیسے بنی ہیں آج کے تو یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ مہینے کینٹ پر آپ کی ایوریج سیٹ ہو جاتی ہے وہ اس طرح سے سیٹ ہوتی ہے کہ جب آپ نے پہلے فرض کیے کہ دس دن کی ایوریج نکالتے ہیں پہلے چھ دنوں میں آپ نے کام کیا چار سو کے حساب سے چھ دنوں میں چار سو بنے آپ کے تو وہ بن گیا سکس مٹیپلائی بائی فور چوبی سو دو ہزار چار سو بن گیا اب نیکسٹ کے جو باقی کے چار دن ہیں دس دس گھنٹے بھی لگتے ہیں ہمیشہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا دس گھنٹے بانہ تیرہ چودہ گھنٹے اس طرح سے لگ جاتے ہیں یعنی کہ بانہ بانہ سو سے چودہ سو درم ڈیلی کا بن جاتے ہیں فرض کریں کہ ایک ایک ہزار بھی ہگر ہم لگاتے ہیں تو یہ چار ہزار ہو گیا چار ہزار یہ دو ہزار چار سو وہ یہ ہو گیا چھ ہزار چار سو مطلب دس دن کی ایوریج نکلائی چھ سو چالیس درم کی اگر آپ تھوڑا تھوڑا بیچ میں شامل کرتے جائیں گے ڈیلی کا کام کرتے جائیں گے اس کو مس نہیں کریں گے تو آپ کی انڈ آف دا منت ایوریج اچھی نکلائی وہ جو سٹارٹنگ میں چار سو کی ایوریج آ رہی تھی یہ اگلے چھ دن میں نے وہ کام کیا جو چار سو کی ایوریج آ رہی تھی وہ بھی حالانکہ چار سو کی ایوریج نہیں تھی وہ اس میں بھی بھی چھ ساسو کا بھی ایک دن کام ہوا تھا تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ میری یہ ایوریج جو ہے آنے والی یہ چار دنوں کی وجہ سے چار دن کا میرا کام ہے اس کے ساتھ چار دن کے لیے اس نے مجھے کہا ہے کہ چار دن میں رکوں گا یہاں پہ چوتھے دن لیٹ نائٹ کی اس کی فلائٹ ہے اور یہ واپس رشیہ چلا جائے گا تو چار دن جو میں نے اس کے ساتھ کام کیا فرض کریں چار ہزار کی ایک ہزار کی میں ایوریج لگاتا ہوں چار دنوں کا چار ہزار ہو گیا تو چھ سو چالیس دنوں کی ایوریج ہو گئی میری یعنی کہ میرا جو پچھلے دنوں میں پچھلے چھ دنوں کی ایوریج کام تھی یہ چار دنوں کی اگر ارنگ میں شامل کروں گا تو 640 کی ایوریج آ جائے گی میری تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ اس لیے کہ آپ ڈی موٹیویٹ نہ ہوں کہ کام کم ہے کام جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا صرف آپ لگے رہیں گے تو محنت کرتے رہیں گے مسلسل کرتے رہیں گے تو end of the month آپ کی ایوریج اچھی بن جائے گی تو آپ کو اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا آج سارا دن کے اب کتنا ٹائم ہو گیا اور کہاں کہاں میں جا رہا ہوں اس ٹائم میں اب بھی ہوں płimiz میں سوئس ٹاور کے سامنے کھڑا ہوں ٹاور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد کہاں جائیں گے تو وہ پھر بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب میں کہاں پہ آ گیا یہ ہے جی سوئس ٹاور سوئس ٹاور میں ہوں میں ابھی یہاں پہ کھڑا ہوں اور اس کا ویٹ کر رہا ہوں 1 گھنٹہ اس نے بولا ہے کہ گھنٹہ میرا لگے گا یہ ہے جی سوئس ٹاور جیلٹی میں اب دیکھتا ہوں اے کہ یہاں اس کا کتنا ٹائم لگے گا اور یہ کتنے بجے نکلے گا یہاں سے یہ ہوتا ہے فائدہ بزنسمن کے ساتھ کام کرنے کا میں صبح میں گیانا بجے سٹائٹ کیا اور ابھی 5.30 ہو گئے صرف ایک جگہ پہ گیا وہ میٹنگ کرنے کے لیے گھنٹے کا بولا تھا اس نے لیکن وہی میٹنگ اس کی دنی لمبی ہو گئی ابھی نکلا وہاں سے وہاں سے آ کے تو ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے کے لیے آیا یہاں پہ ڈاؤنٹون میں اور ابھی میں گھڑا بھی نہیں چلتی ہے ابھی ہو گئے 5.30 ہو گئے اس کی میٹنگ کا اس نے گھنٹہ بولا تھا گھنٹہ لگے گا لیکن یہ نکلا وہاں سے پانچ بجے ابھی یہ آیا ہے ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے کے لیے یہاں پہ بھی ظاہر ایک دو گھنٹہ لگائے گا بعد میں اس کی اور میٹنگ سے وہاں پہ جائے گا اور ابھی یہ کام چلے گا رات کو دس بجے اس نے بولا ہے یہ جو اس نے بولا ہے اس کی ٹائمنگ کے حساب سے تو گیارہ گھنٹے بن جائیں گے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم اور لگ جائے گا کتنا ٹائم اور لگ جائے گا اس کے ساتھ تو ابھی تک اگر دیکھا جائے تو صرف گاڑی جو چلی ہے صبح گیارہ مجھے سے لے کے ساڑھے پانچ بجے تک مشکل سے پینسٹھ کلومیٹر پینسٹھ سے ستر کلومیٹر چلی ہے گاڑی ابھی تک جو یہ صبح سے لے کے ابھی تک اور یہی کام اگر اوبر پہ کرتے ہیں تو سارا دن گھومتے رو گئے اور اتنے پیسے تھوڑی نہ بن جاتے ہیں وہاں پہ مطلب یہ گیارہ سے بارہ ساڑھے چھے سو دنہ بن گیا اس کے ساتھ ابھی تک کا اور ابھی اس کے ساتھ کام چل رہا ہے اور گاڑی صرف پینسٹھ سے ستر کلومیٹر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کام کرنا ہے تو ہوتلوں پہ کیجئے اس طرح کے گیسٹ آپ کے صرف ہوتلز پہ ہی بنیں گے ورنہ اوبر کریم پہ سارا دن بھاگتے رہیں گے کولو کی بیل کی طرح چلتے رہو بس چلتے رہو تو بنیں گے پھر ایٹ دا ایڈ آف تا ڈے لائک فائیف انڈر سکس انڈر تو اس سے بہتر ہے ہوتلوں پہ کام کریے جس کمپنی کے پاس ہوتلز ہیں صرف اس کمپنی میں ہی گاڑی لیجئے تو آپ کو ملیں گے اس طرح کے گیسٹ جو گھنٹوں کے حساب سے گاڑی کو یوز کرتے ہیں بزنسمن یا ٹورسٹ ٹورسٹ بھی جب آتے ہیں اچھے ہوتلز میں پیسے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی گھنٹوں کے حساب سے گاڑی یوز کر لیتے ہیں کہ ہم نے پوڑا سٹی ٹور کرنا ہے مختلف جگہ پہ جانا ہے تو گاڑی ہمارے ساتھ ہی رہی ہمارا ٹائم بچے گا پیسوں کی پرواہ نہیں ہے پیسے جتنے بھی لگ جائیں لیکن گاڑی ہمارے ساتھ انگیج رہے تو ابھی کام چلنا اس کے ساتھ کسی اگلی لوکیشن پہ جاؤں گا تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ابھی میں کہاں پہ آگیا ہوں ٹوٹل کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں اس ٹائم تک ہو گئے ہیں ساڑھے چھے گھنٹے ساڑھے چھے سو دھرم اور سو دھرم کا میں نے صبح کام کیا تھا ایک گیسٹ کو ائرپورٹ چھوڑا تھا اس کو ائرپورٹ کے لیے گاڑی چاہیے تھی ہنڈر دھرم وہ والے ساڑھے چھے سو یہ ہے ٹوٹل ساڑھے ساتھ سو ہو گیا اور اس ریسپرنٹ میں آیا ہے ابھی وہ کھانا کھانے لگی ابھی بھی اس کی میٹنگ چل رہی ہے میں یہاں پہ کھڑا ہوا اس کا ویڈ کر رہا ہوں تو صبح گیانہ سے شروع کیا تھا نو بجے تک تقریب بند ہو گیا ایک ہزار صبح ایک سو کا ویسے میں نے بتایا تھا آپ کو کام کیا تھا گیانہ سو ہو گیا اور ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ٹائم لگ جائے گا اس کے ساتھ میرا کیونکہ ابھی بھی یہ اندر میٹنگ میں ہے تو شاید ایک کار گھنٹہ اور بھی اس کا لگے گا تو یہ ہے وہ جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ مین جو پیسہ بنتا ہے کس طریقے سے مطلب فرض کریں کہ گیانہ سو بنا ابھی ایک گھنٹہ بھی ہو لگا تو بارہ سو ہو گیا یعنی کہ دو دنوں کی ایوریج ہی سیزی ہو گئی یہ جو آپ کی اگر ہوتل پہ آپ کام کریں گے اس طرح کہ جو آپ کے گیس بنیں گے اس سے بزنس ملے گا آپ کو ایسا تو اس سے ہی پیسے بنیں گے اوبر کریم پہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خرچہ نکل آئے گا گاڑی کا خرچہ نکل آئے گا آپ کا نکل آئے گا کچھ نہ کچھ پیسے آپ کو بچے جائیں گے لیکن اصل میں جو بچت ہوگی وہ ہوگی اس طرح کے کام سے اور اس طرح کے جو کام ہوگا وہ ہوگا صرف ہوتل سے ہوتل میں کام کریں گے تو پھر اس طرح کے گیس ملیں گے اور ایسا بزنس ملے گا آپ کو گھنٹوں کے حساب سے یہاں آپ کے ریلیشن بنیں گے ریلیشن ہمیشہ میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ ہوتلوں میں کام کرنے سے بنتے ہیں کبھی بھی ریلیشن جو ہے اوبر کرنے پہ کام کرنے سے نہیں بنتے ہیں کوشش کی بھی ہے ہوتلوں میں کام کیجئے ابھی بھی میرا کچھ ٹائم ہے پیچھے کہ یہ جب فارق نہیں ہوگا مجھے میسیج نہیں کرے گا تو میں اس کے ساتھ ہوں ابھی بھی ایک کار گھنٹہ لگ جائے گا یعنی کہ گیانا سو ہو گیا تو بانا پیانا سو آج کا بن جائے گا اس طرح کے تین دن کی تین دن کا ٹوئر ہے اس کا یہاں پہ تو تینوں دن اسی طرح اس کے ساتھ گزرتے ہیں مطلب کیوچر نے بھی جو پہلے بھی نمی اس کے ساتھ کام کرتا نہ ہوں جب بھی یہ آتا ہے بندہ تو اس طرح سے بزنس دیتا ہے یہ صرف ایک بندہ اس طرح کے اگر دو چار بندے بھی ہوں گے آپ کے پاس ریلیشن بن گیا آپ کا کچھ ایسے بزنس میند کے ساتھ تو آپ کے وارے میں آرہے اور دبا دست پھر آپ کو مزہ آئے گا اصل میں لیموزین کے ساتھ کام کرنے کا ہوتا آپ کو پتہ چلے گا کہ لیموزین میں جو اچھی ارننگ ہوتی ہے جو اچھی ارننگ جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو پیسے بنیں گے آپ کے پوٹل کے پر کام کر کے اور اس طرح کے گیسٹوں کے ساتھ تو ابھی بھی میں اینڈ پہ آپ کو ٹوٹل اگزیکٹ بتاؤں گا کہ کتنے گھنٹے میرے لگے ہیں اور کتنے پیسے بنیں گے اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ یقین ہی کریں گے کہ ٹوٹل اس کے ساتھ ابھی تک گاڑی چلی ہے تقریباً مشکل سے ساٹھ ستر کلومیٹر گاڑی چلائی ہے میں نے صبح سے لے کے صبح گیارہ مجھے سے لے کے نو بجے تک ساٹھ ستر کلومیٹر اور جب آپ اوبر کریم پہ کام کرتے ہیں اوبر کریم پہ گاڑی چلاتے ہیں تو اوبر کریم پہ ایک دن میں کم از کم تین سے چار ستو کلومیٹر گاڑی چلتی ہے گاڑی کی رننگ کم فیول کا ایک سپنس کم اور پیسے دو دنوں کے پیسے ایک ساتھ نو بجے چیلیس منٹ تو ابھی میں نے اس کو دراب کر دیے یعنی کہ دس ہی بجے اور یہ ہو گئے ٹوٹل گیارہ گھنٹے اور ایک گھنٹہ جو صبح ہنڈرڈ درم کا جو میں نے صبح کام کیا تھا ہنڈرڈ درم وہ اور گیارہ سو درم یہ گیارہ گھنٹے گیارہ سو درم گیارہ گھنٹے ملٹی پلائے بائے ہنڈرڈ یہ گیارہ سو درم ہو گیا گیارہ سو درم یہ ہو گیا اور ہنڈرڈ درم ہو گیا پہلے والا یہ ٹوٹل ہو گیا جو بارہ سو درم تو آج کی ارننگ ہوگی بانہ سو دیرم کی میرے گیس کے ساتھ تو گاڑی جو چلی ہے مشکل سے سیونٹی کلومیٹر جہاں پہ میں نے اب اس کو ڈاب کیا سیونٹی فائف کرلنگ سیونٹی فائف کلومیٹر گاڑی چلی ہے پورے دن میں اور سارا دن میں فارغ کوئی زیادہ بیزن نہیں رہا صرف ویٹ کی کیا ہے کھڑا ہو کے جہاں پہ اس کا انتظار کیا ہے جہاں پہ وہ گیا اصل میں پیسے جو مطلب تھا آپ کو ویڈیو دکھانے کا یہ کہ اصل ارننگ میں کہتا ہوں کہ اوبر کریم پہ صرف ففٹی سکسٹی پرشنٹ کام ہوتا ہے اور زیادہ کام جو ہوتا ہے زیادہ پیسے جو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں آپ کے اپنے کیس کے ساتھ جو آپ ہوتل سے کام کرتے ہیں اس سے اوبر کریم پہ کام کرنے لیوانا زیادہ تر جو میں آپ کو بار بار کہتا رہا تھا کیونکہ اچھی کمٹیوں میں جائیں جن کے پاس اچھے ہوتلز ہوں جن کے پاس اچھی لوکیشنز ہوں جہاں پہ کام کرنے کا آپ کو مزہ ہے تو آپ زیادہ اوبر کریم پہ بہت زیادہ گاڑی چلتی ہے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تو پھر جا کے اچھے پیسے بنتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر ہوتلز پہ آپ کو کسٹمر مل جائیں اچھے کام کرنے والے تو آپ کو صرف صرف اچھی ارننگ ملے گی اور اچھی اچھے پیسے کما پائیں گے اپنے ہوتل پہ کام کرنے سے تو ہمیشہ کوشش کریں اچھے ہوتلز میں جائیں اچھی کمپنیز میں جائیں جن کے پاس اچھے ہوتلز ہوں اور وہاں پہ گاڑییں لیں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے کوئی بات نہیں ہے پیسے زیادہ لگ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے پیسے آپ بہت کمائیں گے ٹائم آپ کا کور ہو جائے گا جلد بازی نہ کریں جلدی میں گاڑی لینے کے لیے کہ سات آٹھ مہینے ویٹ کر لیں ویٹ کر کے اپنے ویزا لگوائیں سات آٹھ یہ ٹائم آہستہ آہستہ گزر جائے گا لیکن پانچ سال گزارنا بہت مشکل ہے تو کوشش کریں یہ چھ سات مہینوں کو نہ دیکھیں چھ سات مہینے ہیں تو کوشش کر کے اپنا ویزا اچھی کمپنیز میں لگائیں اور اچھی کمپنیز میں جائیں تو یہ تھی کہ ہمارے آج کی ویڈیو ویڈیو چھلے گئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والے نیو ویڈیو کے لئے دیکھتے لئے چھباز سیندہ وارڈ کیپ واشنگ